بی بی فاطمہ زہرہ اسلام کی عظمت کا بی بی فاطمہ زہرہ بی فاطمہ زہرہ بی فاطمہ زہرہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آج کے اس شہادت کے پروگرام میں بی بی سلام اللہ علیہ سید کونین مخدومِ دو عالم حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پہ ہم اپنے تمام جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ہم کی خدمت مہدیہ سلام کے ساتھ تازیت پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں جہاں پہ بھی شیعانِ فاطمی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سلامت رکھے اور انہیں ہر قسم کی آفات ہیں بلیات ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی معصومین کے صدقے میں شیفاتِ فاطمیہ نصیب فرمائے اور آپ نے جو آیت دیکھی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد چھے مہینے تک کم از کم ہر روز صبح کے وقت چھے مہینے بعض داریخوں میں آٹھ مہینے بعض داریخوں میں نو مہینے بعض داریخوں میں سترہ مہینے تک مسلسل در سیدہ سلام اللہ علیہ پہ جاکے دق الباب کرتے ہوئے اس کے بعد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے اہل بیت نبوہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ آپ پہ درود و سلام بھیجے اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہ بہت بڑا ایک منزل ہے سارے مسلمانوں کے لئے کہ مسلسل کیا ضرورت پڑی ہے حضور کو ایک دفعہ ایک ہفتہ چند دن ایک عشرہ چلے جاتے اور وہاں پہ جا کر یہ اعلان کر دیتے کافی تھا مسلمانوں کے لئے سارے اصحاب کے لئے ساری صحابیات کے لئے لیکن مسلسل چھ مہینے تک اس ورد بنا کے اور اس در عظمت کو بتانے کے لئے کہ یہ کوئی دروازہ معمولی دروازہ نہ سمجھنا ہے اس کو یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں پہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پہ آکے دقو الواب کیا کرتے ہیں یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں پہ حضور اکرم آئے تطہیر کی تلاوت ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چھ مہینے تک کام از کم ہنڈڈ ایٹی ٹائمز ایک سو اسی مرتبہ مسلسل اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کیا یہ سارے مسلمانوں کے لئے ایک لمحے فکریہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ حضور کیوں بار بار جاتے تھے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں پہ معصومین آ کر رک جائے کرتے ہیں جس دروازے پہ آ کر حضور اکرم آ کر بوسہ دیا کرتے ہیں اس دروازے کا تم نے خیال رکھنا ہے اس دروازے کا تم نے بھرم رکھنا ہے آج ہم اس پہلے سیشن میں ہم اپنی آقازادی کی شہزادی کے متعلق اور آپ کے جو صفات ہیں خصوصیات ہیں سیرہ تیبہ ہے اس سلسلے میں ہم ابتدائی جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ آج ہم چونکہ بی بی کا اس مقدس نام کے صدقے میں جس طرح گزشت سالوں میں ہوتا رہا ہے ایک مخصوص نام کے ذریعے بی بی کے ہم اپنے جتنے بھی مہبان ہدایت ہیں ان سے تقاضہ بھی کرتے ہیں لیکن آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے سعادت اس پروگرام میں آپ کے بہت ہی جو معناز اور جان پہچانا چہرہ جناب حجت السلام مولانا قبلہ سید عظر حسین ناقبی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمیں بھی خوش شامدیت کہتے ہیں اور تازیت بھی پیش کرتے ہیں بی بی کی اس جو بہت ہی دکھوں سے بھری ہوئی تازیت اور اس مظلومیت کے ساتھ جو شہادت ہے سب سے پہلی جو ولایت کے دفعہ میں جس ہستی کو شہید کیا گیا وہ بی بی سلام اللہ علیہ ہیں قبلہ ہم آپ کو خوش شامدیت کے ساتھ تازیت بھی پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ بی بی کی جو شان ہے بی بی کی عظمت ہے اور بی بی کی جلالت ہے اس سلسلے میں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامین ہیں ان کی خدمت میں آپ سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بی بی کی سیرت کے بارے میں تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیے نہیت شکری عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسوله الكریم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ وانهم الرجیس وطاہرهم تطہیرہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من جوم عداواتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بدعہ مننی من اعضاها فقد اعضانی ومن اعضانی فقد اعضا اللہ نہیت شکریہ قبلہ جس ہستی کے بارے میں آپ نے اچھا فرمایا کائنات میں اگر نظر دڑائی جائے تو اس مخدومہ سے کوئی افضل مستور نظر نہیں آتی اور دوسرے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو شریک کار رسالت بھی ہیں فاطمہ سبحانہ سبحانہ تو صرف شریک کار رسالت ہی نہیں ہیں بلکہ مولا کائنات امیر المومنین سبحانہ علیہ ابن ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ یا کل ایمان ہیں ان کے ایمان کا بھی حصہ ہے فاطمہ تو بہت پہلو ہیں فضیلت کے سیدہ کے جس حوالے سے بھی دیکھا جائے اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فاطمہ ام ابیہا سبحان اللہ سبحان فاطمہ وہ ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے اب ان چیزوں کی طرف اگر انسان دھیان کرے گہرائی میں جائے تو بہت بلیغ بات کی ہے مصطفیٰ نے بہت گہری بات ہے تو اسلام میں سیدہ کی بہت زیادہ قربانی ہے اسلام میں سیدہ کا بہت بڑا حصہ ہے یعنی اس وقت تک پیغمبر اسلام کی تبلیغ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سیدہ اس میں نہ ہو یعنی دو پہلوں ہیں ایک پہلو ہے کہ جس میں فقط مرد ہیں اور دوسرا پہلو ہے کہ جس میں مستورات ہیں کچھ ایسے احکام ہیں کہ جو فقط پیغمبر مردوں کو تو یعنی تکمیل شریعت کا جو ہے وہ حصہ ہے سیدہ تو جناب سیدہ اسلام اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر پہلو سے اگر بچپنا دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں فضائل نظر آتے ہیں اگر تھوڑا سا آگے چلیں شادی کی جب بات ہو تو وہاں بھار بھی ہمیں قدم قدم پر درس ملتا ہے اور جب ماں بنتی ہیں تو وہاں ہمارے مستورات کے لئے پور اسلام کی جتنے مستورات ہیں ان کے لئے نمونہ حیات ہیں سیدہ فاطمہ دار اسلام اللہ علیہ جب بی بی کا بچپنا تھا تو ختیجہ تلکبرا بی بی کا ایک بہت بڑا مقام ہے محسنہ اسلام ہیں تو شادی میں جانے کی دعوت ہوئی تو جب تیاری ہوئی تو دیکھا ملکت العرب نے کہ کوئی نیا لباس نہیں ہے بیٹی کے لئے آپ اندازہ لگائیے لوگ پتہ نہیں کن کن کو لے آتے ہیں ان کی خدمتیں ہیں انہوں نے اسلام پر اتنا خرچ کیا جنہوں نے خرچ کیا ہے ان کی بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تو سیدہ نے جب دیکھا تو تھوڑا وہ زہر ایک ماں بھی ہے جہاں تک دوسرے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں ہے ماں کا دل ہے تو تھوڑا سا رنج ہوا تو جب بی بی نے دیکھا بہت چھوٹا سن ہے سات سال کا سن ہے تو جب بی بی نے دیکھا تو کہ عورت کی زینت اس کا حیاء ہے اس کا عفت ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب کہیں جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہم کتنا احتمام کرتے ہیں کتنا وہ سلسلہ ہوتا ہے اور دنیا داری ہوتی ہے لیکن جب ہم اس گھرانے میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں سوائے فضائل کے کوئی بات نظر ہی نہیں آتی یعنی ہر قدم پر جو ہے فضیلت ہی فضیلت ہے اس بی بی کی سبحان اللہ یعنی وہ شان ہے شان کریمی ہے بی بی اسی وجہ سے جو نام ہیں بی بی کے جو معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نو نام اللہ نے وہ قدسی نام ہے نورانی نام ہے سید صلی اللہ علیہ تو یونس ہے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ فرزند رسول کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ جناب سید صلی اللہ علیہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں فوت مطمی شر ہر قسم کی جو شر ہے وہ وہاں پہ شر کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے وہاں پہ تو شر کا مطلب ہی نہیں ہے جو کیا ہے خیر ہی خیر ہو ہر خیر اور برکت کا جو ذریعہ بنے اسی وجہ سے بی بی کے ان اسماء قدسیہ میں سے ایک کیا ہے مبارکہ ہے یعنی کیا ہے برکت ہی برکت ہے نام میں حسن ہی حسن ہے نام میں افتی افت ہے نام میں خوبی ہی خوبی ہے نام میں اس وجہ سے ایک جو وجہ تصمیع جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بی بی کے ان اسماء گرامی میں سے فوت مد من الشر ویسے تو ستر سے زیادہ بی بی اسماء ہیں جو بیان ہوئے ہیں اور معصومین نے اس کی وجوحات اور انشاءاللہ میں ایک پروگرام ہم آ رہے ہیں اس کو سیریز پروگرام کیا رہے ہیں اگلے ہفتہ سے ہم شروع کرنے والے ہیں تاکہ بی بی کی شان عظمت اور بی بی کے جو عوج ہے مرتبہ ہے اور شان عظیمی ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو مفصل انداز کے ساتھ وہ کریں گے اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک معنی جو سیدہ سلام اللہ کو فاطمہ کہتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لئنن ناس چونکہ فوتیم ان کن ہم عرفت ہا اس وجہ سے کہ پوری کائنات کے لوگ کیا ہیں معرفت سیدہ سے عجز ہیں عجب ہے یہ آپ نے دیکھا یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو معرفت ہے انسانوں کی بات انسانوں کے بحث کی بات نہیں ہے لہذا وہ تذکرہ یہی ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے جس طرح وہ فارسی کے شیر بھی ہے کہ آپ سارے کے سارے سمندر کے پانی کو لا تو نہیں سکتے ہیں لیکن اپنی تشنگی کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ شرب کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں ہم ہم بھی آج بیٹھ کے یہاں پہ تذکرہ سیدہ کھ کہ اپنی جو معرفت کی پیاس ہے اور اپنے اس جو فہم ادرا کی پیاس ہے اس کو بھی جانے کے لیے بیٹھے ہیں اور بی بی کی عبادت بھی کمال کی ہے بی بی کی جو دعا ہے وہ بھی کمال کی ہے بی بی کی جو زہد و تقوی ہے وہ بھی کمال کا ہے یعنی کس کس پہلو پہ انسان رہے وہ گفتگو کرنا چاہے آپ مزید کچھ اضاف فرمائیں گے جی جب فضائل کی بات آتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ فضیلت کس میں ہے مال کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے کیا یہی کمال ہے یا مقارب اخلاق بہترین اخلاق جو ہے وہ کمال ہے تو جب ہم سیدہ کا اخلاق دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک بلند منزل ہمیں نظر آتی ہے عروج پہ ہے اخلاق سیدہ بابا آتی ہیں تو کس انداز میں سیدہ جو ہے استقبال کرتی ہیں اور جب سیدہ بابا کی خدمت میں جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام کس طرح سیدہ کا استقبال کرتے ہیں اور ایک گھر کے اندر کس طرح جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ اب جناب فضہ ایک کنیز ہیں تو ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کنیزوں کے ساتھ عجیب سلوک کیا جاتا ہے جترہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس انداز میں گفتگو نہیں کرتے لیکن جب ہم اس گھرانے کو دیکھتے ہیں جہاں مجسمہ اخلاق ہیں تو وہاں سیدہ کا اخلاق ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ نوکرانی آپ سمجھیں خادمہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہے ہیں آج ہم کام کریں کل آپ کریں یہ دنیا میں واحد جو ہے ایک دن جو ہے آپ نے ذمہ لیا پورا اور ایک دن جو ہے ان کے لیے تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے درس ہے تو ہم نے دیکھنا ہے مقارے میں اخلاق سیدہ کو تو ہماری مصنورات کو ہمارے بہنوں کو چاہیے کہ وہ سیرت سیدہ کا مطال لیا کریں سبحان اللہ میں اسی کے ساتھ ایک روایت آپ کو شیئر کروں گا اور وہ روایت بڑی بہت زیادہ اہم ہے اور وہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی فہوت ہی معروف اہل بیعت میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی بھی یہ صحابی ہیں امیر الہمین کی بھی یہ صحابی ہیں سید شہداء کی بھی یہ صحابی ہیں امام زین العابدین کے بھی یہ صحابی ہیں امام محمد باکر علیہ سلام کے بھی یہ صحابی پانچ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چھے معصوم کے یہ صحابی ہیں اور ان کی یہ آپ جو حدیث کے ساب پڑتے ہیں وہ بھی انہی سے روایت ہیں اب یہ پانچ میں آکر کے باس جاتے ہیں اور پانچ میں آکر کے باس جا کے یعنی امام محمد باکر علیہ سلام کے باس جب یہ جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے سیدہ سلام اللہ کی شان میں کوئی حدیث سنائیں جس کو میں پڑھو اور اپنے جو شیعہ ہیں یعنی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالورز جو آل بیعت علیہ سلام کے فالورز ہیں جو انہیں فالو کرنے والے ہیں تاکہ میں انہیں سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں امام علیہ سلام نے بہت اچھا کی آپ نے کوئی سن ابھی ہم تمہیں ایک حدیث سناتے ہیں یہ حدیث میرے بابا نے مجھے سنائی ہے اور پھر امام حسین پھر امام حسن پھر امیر الومی اور امر اسلام تک سلسلہ پہنچاتے فرماتے ہیں یہ حدیث اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سبحان و تعالی کیا کرے سارے انبیاء کے لیے ایک نورانی ممبر بنا دے گا اور جب انبیاء رسل کی بات آئے گی سب سے بڑا جو ممبر ہے وہ میرا ہوگا یہ انچی منزل پر ہوگا ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم آئے گا مجھے حبیب آج آپ نے خطاب کرنا ہے سارے انبیاء اور رسل کو آپ نے خطاب کرنا ہے میں خطاب کروں گا اور ایسا خطاب کروں گا جس سے اس سے پہلے کسی نبی اور رسل نے سنا ہی نہیں اس کے بعد کیا ہے حکم آئے گا کہ جتنے عوصیہ ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سارے کا سارے عوصیہ آ جائیں میرے وسیع کے لئے امیر الوامنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لئے ممبر لگایا جائے گا اور سب سے اونچے ممبر ہوگا اور ایسے میں اللہ کا حکم آئے گا کہ یا علیہ آپ نے خطاب کرنا ہے سارے عوصیہ کو اور ایسا خطاب ہوگا کہ جس سے پہلے کسی وسیع نے سنا ہی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ذریت انبیاء اور رسل ہے ان کی باری آئے گی ایسے میں نورانی ممبر لگا دیے جائیں گے اور نورانی ممبروں پر ایسے میں جو میرے بیٹے حسن اور حسین کے لئے ممبر لگے گا اور ایسا ممبر کوئی کسی کا نہیں وہ سب سے بلندی پہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا حسنین شریفین کے لئے کہ آپ نے خطاب کرنا ہے جب وہ خطاب کریں گے ایسا خطاب کسی ذریت انبیاء اور اوسیاء میں سے کسی نے ایسا خطاب نہیں کیا ہوگا اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے میں جبریل امین آئیں گے منادی دیں گے منادی کیا ہوگی منادی یہ ہوگی کہ پیغمبر اکرم کی جو بیٹی ہیں فاطمہ زہرہ وہ کہاں اللہ اکبر یہ منادی جو آئے گی ایسے میں بی بی اس انداز کے ساتھ تشریف لائیں گی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا لیکن عجب ہے روایت میں یہ ہے کہ ایک لاکھ ایک لاکھ جو فرشتے ہیں وہ داہیں طرف ہوں گے ایک لاکھ فرشتے باہین طرف ہوں گے ایک لاکھ فرشتہ آگے ہوگا ایک لاکھ فرشتہ پیچھے ہوگا یہ چاروں طرف سے ایک ایک لاکھ فرشتوں کے اس حسار میں کیا اسی طرح نہیں بی بی کوئی حکم آگے گا اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم آگے کیا کرنا ہے سب نے آنکھیں بند کر لینی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لو اپنے سروں کو جھکا لو اس لیے کہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی سواری آرے اس کے بعد آپ نے روایت مکمل سنی ہوئی ہے اور ایسے میں بی بی مقدمہ درج کریں گی اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پھر جب جائیں گی جنت کی جنت کی چوکھٹ پہ بی بی اپنے آپ کو روک لیں گی جب جنت کی چوکھٹ پہ روکیں گی ایسے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بنت رسول آپ جنت میں تشریف لے جائیں بی بی کے طرف سے ہوگی یا اللہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک جن جن نے میرے حسین پہ گریہ کیا میری ضروریت میری اولاد کے جنہوں نے پاس رکھا جب تک وہ نہیں جائیں گے اس وقت میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا بنت رسول آپ کا اختیار ہے جس کو چاہیں آپ آج شفاعت کرتے ہیں اسی وجہ سے حضور کی بھی یہ روایت ہے امام حسین اور امام حسین کو خطاب کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں امام ہیں لیکن شفاعت آپ کی مادرِ گرامی کا حصہ ہے بی بی وہاں پہ امام علیہ السلام اتنا خوبصورت جو ہے نا یہ تلمیہی جو ہمارے ہاں دیکھ علمِ بلاغت میں جمل ہے اتنا خوبصورت اندار امام فرماتے ہیں کہ آقا زادی کیا کریں گی ہم سب کی مادرِ گرامی اس طرح اپنے شیعوں کو چن لیں گی کہ جس طرح پرندہ جب دانے ہوتے ہیں نا خراب دانے کو چھوڑتا ہے اچھے دانے کو لے لیتا ہے اس طرح بھی ہر ایک پورے عالمِ معاشر سے اپنے جو شیعہ ہیں انہیں جدا کر لے گی جب وہ سارے ہو جائیں گے وہ ازادارانِ سید و شہدہ وہ محبینِ اہلِ بیت اور وہ جو محبت کرنے والے ہیں مغدد رکھنے والے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد جب یہ آجائے گی منزل سارے ہو جائیں گے اس کے بعد حکم ہوگا ایسے میں جب یہ لوگ جو محبین ہیں مغدد رکھنے والے اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ جب یہ دروازے پہ پہنچیں گے یہ نہیں جائیں گا اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ لوگ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ جنت میں جائیں بی بی نے شفاعت کر دی ہے آپ لوگ جائیں وہ کہیں گے ہم کیسے جائیں کہ جنہوں نے بی بی کے صدقے میں آپ یہ جملہ سننے کا ہے یہ جملہ کیا ہے کہ وہ جو محبین ہیں وہ ازادار ہیں اور بی بی کے سیرت کی اوپر چلنے والے ہیں وہ کیا ہیں کہیں گے کہ نہیں ہم بھی کب جائیں گے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ جس جس نے بی بی کے صدقے میں تمہیں کھلایا ہے تم ان کی بھی شفاعت کر سکتے ہوئے جس جس نے برہنہ کو لباس دیا ہے بی بی کے صدقے میں تم اس کی شفاعت بھی کر سکتے ہوئے بی بی کے صدقے میں جس نے انفاق کیا ہے تم اس کی شفاعت بھی کر سکتے ہو بی بی کی صدقے میں کسی نے یتیم کی پورش کی ہے تم اس کی بھی شفاعت کر سکتے ہو تم نام لو جہاں پہ بی بی کا صدقہ آ جائے گا وہاں پہ ہم اس کی شفاعت کو لکھ دیں گے وہ بھی جنت میں جائے گا دیکھئے ان سب کو پھر جتنے بھی شیعان فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہہ سارے کے سارے ان کو ان اپنے محبین کی کہ جن جن لوگوں نے ازاداری کی ہے سیرت کے نقوش کو پھیلایا ہے اور اسی طرح کردار کی جو شمعہ ہیں انہیں روشن کیا ہے وہ سارے کے سارے بی بی کے صدقے میں جنت میں جائیں گے کس کس نے بی بی کے نام پہ انفاق کیا یہ جتنے بھی یہ محبان ہدایت ہے نا یہ سارے کے سارے بی بی کے صدقے میں شفاعت پانے والے ہیں آج بھی ہم اس جو اگلا ہمارا سیگمنٹ آ رہا ہے اس میں ہم اعلان کر رہے ہیں اور یہ جو فاطمیہ اپیل ہے اس سارے گزشت سالوں میں البتہ نام ہم تبدیل کر کے رکھتے رہے ہیں تاکہ بی بی کے نام کو جو ہے ہر دفعہ ہر دل کے اندر اور ہر منزل کے اندر اور ہر مقام پہ بی بی کے جو تذکو احتشام میں اس کے تذکری بھی ہونے چاہیے ہیں اور بی بی نے کئی دفعہ اس ہدایے ٹی وی کی سرپرستی اگر بی بی کا یہ ساہہ پر لطف ساہہ نہ ہوتا ہدایے ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا آپ کو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج بھی ہم بی بی کے اس مقدس آئے کے صدقے میں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اس ایام فاطمیہ میں فاطمیہ اپیل لے کے آ رہے ہیں اور وہ بھی 10.1 آف ہے اور 313 اس میں ہم یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ ایام فاطمیہ میں رہے گا اور اس کمپین کو ہم آج سے جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں اور وہ بی بی کے صدقے میں اور بی بی کے مقدس نام پہ اور بی بی کے پر لطف سائے کے سائے میں ہم اس کا آج اعلان بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم اس شفاعت کے حصے دار بن جائیں کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں کیا ہے کہ جس نے سیدہ کے نام پر جس جس نے بھی حمایت کی ہے اعلان کیا ہے انفاق کیا ہے کسی کی یتیم پروری کی ہے کسی پہ احسان کیا ہے کسی شیعہ کسی مومن کسی سید کی غریب پروری کی ہے وہ سارے کے سارے تاکہ اس اپیل میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں اور حصہ دار بن جائیں اپنی آخ ازادی کی اس شفاعت کے انشاءاللہ لازیز ہمیں پتا ہے کہ ٹائم جو ہے نا ہمارے بریک اپ ہی ہو رہا اور بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں گے جس اپیل کا آج ہم نے اعلان کیا ہے کہ فاطمی اپیل ہنڈرین ٹین انشاءاللہ لازیز ہنڈرین ٹین چونکہ یہ عدد ہے مولا مشکل کشاہ کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور سایہ ہو ادھر سے سیدہ کا اور نام ہو ادھر امیر المومنین کا دعائیں قبول کیوں نہ ہو حاجتیں قبول کیوں نہ ہو انشاءاللہ لازیز اس عظیم توصل کے ساتھ اور اس عظیم حرز کے ساتھ اس عظیم تعویز کے ساتھ ہم انشاءاللہ لازیز ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں بی فاطمہ زہرہ 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 اسلام کی عظمت کا اے باب سنہرہ بی فاطمہ زہرہ بی فاطمہ زہرہ بی فاطمہ زہرہ